آپ جانتے ہیں انسان جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے اس پر گواہ موجود ہیں زمین پر ہم نے نیکی کی زمین گواہ ہاتھ سے نیکی کی ہاتھ گواہ پیر سے نیکی کی پیر گواہ زبان سے نیکی کی زبان گواہ ہاتھ پر زبان ان چیزوں سے اگر گناہ کیے تو وہ چیزیں ہمارے سلسلے میں گواہ یہ سب گواہ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ ہمارے گناہ پر تو اتنے سارے گواہ موجود ہیں اگر تُو نے معافی کر دیا اور قیامت کے دن ان لوگوں نے گواہی دے دی تو ہمارا کیا ہوتا اس لئے کہ قیامت میں تو ہاتھ بھی بلو گا سبان بھی بولے گی پیر بھی بولے گا تو اے میرے قیامت میں پھر ہمارا کیا ہوگا ہم نے تو معافی مانگی تُو نے معاف کر دیا لیکن یہ سارے حضا موجود ہیں تو تو جواب آتا ہے میں ایسے ہی معاف نہیں کرتا جب معاف کرنا چاہتا ہوں تو اس طرح سے معاف کرتا ہوں کہ جن 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 چیزوں نے تمہارے اعمال کو دیکھا یا گواہ تمہارے اعمال پر ان سب کے اندر سے یہ ساری چیزوں کو مٹا دی جاتی ہے اب قیامت میں یہ تمہارے اخلاق کتنا کرم ہے اور میں آپ کو بتاؤں توبہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اللہ کا ڈر ہو اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر بلکل نہ ہونا وہ توبہ نہیں کرتا وہ توبہ نہیں کرتا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ توبہ کرے گا اور پھر توبہ بھی کیسی سچی توبہ کرے گا آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرے گا آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جانے سے توبہ کرے گا اور جب تو توبہ کرے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ اسے اس طرح سے مانا موسیقا